اور روک کرتے ہیں بڑی خبر کا دیش ایک بار پھر سے کرونا کی ویبھیشکہ کے دور میں ہے تیسری لہر میں وائرس کا سنکرمن پہلی اور دوسری لہر سے بھی کئی گناہ تیز ہے مہاماری کی تیز رفتار نے دیش میں ہاہکار مچا دیا ہے اس بیچ دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک بار پھر مورچہ سنبھال لیا ہے کل پی ایم نے ایک بار پھر کرونا پر سمکشہ بیٹھک کی اور کرونا کی روک تھام کے لیے ضروری نردیش دی ہیں جس کے بعد آج دیش کے سواستے منتری الگ الگ پردیشوں کے سواستے منتریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے ہو سکتا ہے کہ آج پردیشوں میں کرونا کی رفتار پر لگام کے لیے کوئی نئے دشاہ نردیش جاری کر دیا جائیں پانچ راجیوں کے چناؤ بھی اس بیچ نیا تناب دے رہے ہیں روڈ شو اور ریلیوں پر تو روک ہے لیکن پھر بھی بھیڑ کے نظارے ابھی بھی عام ہیں نظر آ رہے ہیں ہر جگہ سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آج سے دیش میں کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگنی شروع ہو گئی ہے جو سب سے پہلے ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز اور بزرگ ہیں ان کو مل رہی ہے تو ان تمام خبروں پر رہے گی ہماری نظر لیکن فیلحال اومیکرون ویرینٹ کو لے کر ایک بڑی خبر سب سے پہلے آپ کو بتا دیں مہانگروں میں 90 سے 95 فیزدی لوگوں میں اومیکرون کیسز ہی نظر آ رہے ہیں یہ ایکسپورٹ کمیٹی کی بڑی فائنڈنگ ہمارے سامنے آئی ہے دیش میں ڈیلٹا ویرینٹ کی جگہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اومیکرون ویرینٹ یعنی کورونا کا نیا ویرینٹ سرکار کی کورونا ایکسپورٹ کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ باتیں ظاہر ہوئی ہیں اب تک اوکسیجن پر مریضوں کی سنخیہ کافی کم ہے جو اپنے آپ میں راہت بھری بات ہے تو 95 فیزدی کیسز جو مہانگروں میں آ رہے ہیں وہ اومیکرون ویرینٹ کے کیسز ہیں یہ جو فائنڈنگ ہے اس کو لے کر کیا انیلیسس ہے ہمارے تمام ایکسپورٹ کی یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر ایم ولی سینئر کارڈیلوجسٹ ہیں ڈاکٹر سنجیو چوبے چین کے شانگھائی سے ہمارے ساتھ اس وقت لائیو ہیں ڈاکٹر انیل شرما بومبے ہاسپٹل سے اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں کمار کندن دلی سے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لائیو ہیں جتیندر بھاٹی دلی سے موجود ہیں انکت بھٹ کا بھی ہم روک کریں گے جو جمہو سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے کمار کندن میں آپ کے پاس آؤں گا یہ جو ایکسپرٹ کمیٹی نے اپنی ریپورٹ سوپی ہے کیا اسے راہت کے سنکیت مانے جائیں کیونکہ اومکرون ویرینٹ جو ہے وہ کم گھا تک ہے سنکرامک زیادہ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور اب یہ سٹڈی سامنے آ رہی ہے کہ 90 سے 95 فیزدی جو لوگ مہانگروں میں ایفیکٹیڈ ہو رہے ہیں کرونا سے وہ اومکرون ویرینٹ سے ہی سنکرمیت ہیں نشیط روپ سے ہمارے لیے رہت کی خبر یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جس روپ میں تھا اسی روپ میں ہندوستان میں بھی یہ ہے اور کہیں نے کہیں یہ ہمارے لیے رہت کی بات ہے لیکن اس سے زیادہ ایک پریشانی بھی ہے خاص کر کے کوم اور بڑیڈز والوں کے لیے کہ یدی ان کو کسی طرح کی کچھ ہو رہا ہے کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو تتکال ٹیسٹ کروائیں تاکہ ان کو سمجھ رہتے ہیں اگر پتا چل جائے تو علاج ہو سکے وہ ڈیلٹا سے زیادہ دیرس ہو رہے ہیں اومیکرون کی تلنا میں ایسی اسٹھتی میں اگر اومیکرون ڈیلٹا کو ریپلیس کر رہا ہے تو ہمارے لیے کسی بڑے وردان سے کم نہیں ہے کیونکہ وشش رگیوں کی راہ یہ بھی تھی کہ سمبب ہے کہ یہ ڈیلٹا کو ریپلیس کر دے اگر ایسا کرتا ہے تو اومیکرون ایک وردان کے طور پر ہندوستان میں آیا لیکن اگر یہ اپنا سوروپ بدل لیتا ہے تو کسی کال سے بھی کم نہیں ابھی تک کی جو اسٹھتی دیکھ رہی ہے جو ریپورٹس آ رہی ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 90 سے 95 فزدی ماملے جو ہے وہ اومیکرون کے آ رہے ہیں تو یہ ایک رہت بھری خبر کی طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے لیکن پھر سترکتہ اور سجکتہ بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ جنوم سیکونسنگ کے لے کر تمام جیسے دوسرے اپائے کیے جا رہے ہیں کئی راجیوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اومیکرون کا نیا ویریانٹ بھی دکھ رہا ہے یہ پتہ لگانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اومیکرون کے دوسرے جو ویریانٹس ہیں وہ بھی کیا اومیکرون کے پہلے والے کی طرح ہی لیس ایفیکٹیو ہیں لیس ہامفل ہیں یا پھر اس میں کسی طرح کا کوئی پریورتن ہے تو ایک طریقے سے سرکار کی تقنیقی ایجنسی پوری طریقے سے لگی ہوئی ہے پردان منطرین نے بھی کل اس کو لیکے دشاند دیش جاری کیے ہیں بلکل کمار بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مد دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلیے مت کورونا ابھی زندہ ہے